موسیقی موسیقی آسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب احمی امید ہے کہ آپ سب خیرے تو آفیس سے ہوں گے امیس ایف کے چینل میں آپ سب ہی دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش آمدید جی ویورڈز آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے آلو کی منفرد اور نایاب ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویسے تو آلو کی بہت اچھی اچھی ریسپی ہوتی ہے لیکن آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائی ہوگی بہت زیادہ منفرد اور نایاب قسم کی ریسپی ہے تو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے پوٹیٹو ٹرائنگل سنیک نگٹس ریسپی ہے بہت ہی سمپل انگریڈینٹ کے ساتھ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے سب سے پہلے میں نے لیا ہے آلو آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس کو ابھی میں میش کروں گی اس کے بعد میں نے لیا ہے کنور کا میں نے نودلز کا پیکٹ لیا ہے ایک پیکٹ میں نے لیا ہے ون کپ میں نے لیا ہے میدہ اس کے بعد میں نے لیا ہے کٹا ہوا زیرا کٹا ہوا لینا ہے آپ نے لارمچ پاؤڈر لیا ہے اس کے بعد میں نے ہلڈی پاؤڈر لیا ہے نمک لیا ہے حضب ضرورت آپ نمک لیجئے گا چلی فلیکس لیا ہے میں نے اس کے بعد میں نے کٹا ہوا دھنیا لیا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آلو لینے ہے اور اس کو میش کر لینا ہے آلو کو اچھے چلی کیسے میں نے بوائل کر لیا تھا ہم میں اس کو میش کر لوں گی انتہائی آسان ہی سے بن جاتی ہے یہ ریسپی اور یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے ایوننگ سنیک کے طور پر یہ یوز کیا جاتا ہے آلو کو بہت ہی احتیاط اور اچھی طریقے سے آپ نے میش کر لینا ہے دن اس کے اندر سارے مسالے ایڈ ہوں گے اس کو آلو کو میش کر کے میں باول میں اس کو ڈال دوں گی بہت ہی یمی اور ٹیسٹی یہ بنتی ہے آلو کو میں نے میش کر لیا ہے اچھی طریقے سے اب میں پلیٹ سے میں باول میں ڈالنے لگی ہوں بہت اچھی طریقے سے صفائی کا خیاس خیال رکھا کریں آپ نے پلیٹ سے باول میں کنورٹ کر لینا ہے اب ہم نے اس میں مسالے ایڈ کرنے ہے سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی دھنیا پاؤڈر ون ٹیبل سپون کٹی لال مرچ نمک خزبے ضرورت حلدی پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاؤڈر اور زیرہ کٹا ہوا زیرہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اچھی طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے تمام مسالے کو آپ نے اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ میدہ یا کون فلار آپ لے سکتے ہیں جو چیز آپ کو ایزیلی اویلیبیل ہو یا آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے لیا ہے میدہ ہاف کپ میں میدہ ایٹ کروں گی اس کے اندر ہاف کپ بار مارا یوز ہوگا بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کس چیز کے لئے یوز ہوگا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دن آپ کو بتاؤں گی کہ نیکس سٹیپ ہمارا کیا ہوگا ڈو تیار ہو چکی ہے اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گے اب نیکس سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے کنور کا نوڈلز کا پیکٹ اس کو میں کرش کر لوں گے اچھی طریقے سے جی ویور صاحب دیکھ سکتے ہیں نوڈلز کو میں نے کرش کر لیا ہے اس کو میں آپ سائٹ پہ رکھ دوں گی اب میں نے لینا ہے کنور کا مسالہ اور میں نے ہاف کپ میں نے بچا کے رکھا تھا میدہ اب میدے میں کنور کا میں مسالہ ایٹ کروں گی اس کو اچھی طریقے سے میکس کروں گی اور پانی ایٹ کروں گی بلکل لکھوٹ فارم میں آپ نے بنا لینا اس کو مزید پانی ایٹ کروں گی بہت ہی یمی اور ٹیسٹ فول یہ ریسپی بنتی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور فالو کرنا ہے اور مجھے کمیٹس باکس میں بتانا ہے کہ آج کی ہماری یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اس میں ابھی مزید پانی ڈالے گا اس کی کنسسٹنسی آپ نے تھن رکھنی ہے تھیکنی رکھنی کیونکہ ہم ٹرائنگل پروٹیٹو سنیک بنائیں گے تو یہ اس میں ڈپ کریں گے اس وجہ سے ہم نے بلکل پتلا رکھنا ہے میدے کو جی بھی بس اب ہم نے آلو کو اٹھانا ہے اس طریقے سے ہم اس کو ٹرائنگل شیف دینا ہے تو ہم نے گول آئی شیف میں پہلے اس کو کریں گے دین ریڈ ٹرائنگل شیف میں اس کو کر کے اب ہم کٹیں گے ٹرائنگل شیف میں اس کو اس کو ٹرائنگل شیف میں کٹ کریں گے اس طریقے سے جب ہم نے ٹرائنگل شیف میں اس کو کر لیا تھا اب ہم یہ جو دو تیار گیا تھا ہم نے میدے کا اس میں ڈپ کریں گے دین ہم کرمز لگائیں گے کرمز لگا کے آگے نیکس سٹیپ آپ نے آئیل میں اس کو فرائے کر رہا ہے لائٹ براؤن ہونے تک اس کو فرائے کریں گے اور یہ بہت ہی زیادہ یمی اور ڈیسٹی اس کا لکھ ہے اور بہت ہی زیادہ جلدی یہ بن جاتے ہیں ون بائی ون اس طریقے سے سارے میں کٹیٹو ٹرائنگلی سنیکٹ بناتی رہوں گی بلکل اس طریقے سے آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہے یہ فرائے ہو چکا ہے اس کو میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا یمی اور ڈیسٹی لکھ آ رہا ہے اس کا اس طریقے سے ون بائی ون آپ نے سب نکال لینا ہے ٹیٹو ٹرائنگلی سنیکٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اپنے سائیڈ پہ لٹتے رہنے سال سال زیادہ براؤن نہ ہو جائے یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نکالنے لگی ہوں دیکھیں کتنا یمی اور ڈیسٹی لکھ ہے اس کا کھانے میں تو اور ہی زیادہ فضل دار ہوتا ہے اچانک بھرمان آجائیں آپ کو کچھ سمجھنا آ رہو کیا آپ نے تو آپ یہ ڈیسٹ ٹرائے کر سکتے ہیں جی وی بس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائنگل شیپ میں میں نے یہ بنایا ہے پوٹیٹو سنیکٹ اب میں کچھ راؤنڈ شیپ میں بنا رہی ہوں آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اوبر شیپ دے سکتے ہیں راؤنڈ شیپ دے سکتے ہیں چکو شیپ دے سکتے ہیں بہت زیادہ اٹریکٹیف لگتی ہیں یہ شیپ اور بہت زیادہ مزے کی سنیک ہماری ریڈی ہو چکے اس کو بھی میں نکال لوں گی فائنل ریڈی ہو چکی ہے ہماری پوٹیٹو ٹرائنگل سنیک ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو ٹرے میں نکال لوں گی دینٹیشو پیپر کے اوپر نکال لوں گی اس کو اس کا فائنل لوک ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی بھی بس فائنل لوک دیکھ لیجئے بہت زیادہ مزیدہ یمی اور خوشبودار ہمارا پوٹیٹو سنیک پوٹیٹو ٹرائنگل سنیک ریڈی ہو چکا ہے آج آپ ہمیں بتائیے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی امین سیف کے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس امین سیف کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے کریں تو ضرور لائک اور شیئر کا بٹن پریس کیا کریں اسپیشلی ٹھینکیو ان فرینڈز کا جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پروپر چینل کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اور کمیٹس بھی کرتے ہیں ٹھینکیو سو مچ دعاوں کے ساتھ امین سیف کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے شادو آباد رہے اللہ حافظ